مبارک بزرگوں مبارک بزرگوں مبارک بزرگوں منظر اسلام میں آپ نے تعلیم حاصل کی امام اہل سنت سے اقتصاب فیض حاصل کیا ناتیا شائری کا فن خاص کر کے اعلیٰ حضرت سے سیکھا اور اس فن میں اعلیٰ حضرت کے اول شاگرد مولانا حسن نضا خان صاحب نے شائر کی حیثیت سے بڑی شہرت پائی اس کے بعد آپ کے شاگرد مولانا جمیل قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے پاک و ہند میں بڑی شہرت حاصل کی آپ میرے میٹرز کامی بھائیوں آپ کو جی مدہ حبیب ہے نا یہ لقب امام اہل سنت نے عطا کیا ہے سبحان اللہ اور آپ اپنے ناتیہ دیمان میں بھی اس طرح ذکر کرتے ہیں کر دیا تیرا لقب مرشد نے مدہ الحبیب کر دیا تیرا لقب مرشد نے مدہ الحبیب کر جمیل قادری مدحت رسول اللہ کی سبحان اللہ مولانا جمیل قادری اعلیٰ حضرت سے شرف تلمز رکھتے تھے یعنی امام اہل سنت سے آپ نے علوم بھی سیکھے اور آپ کو اپنے مرشد سیدی آلہ حضرت سے بے پناہ عقیدت و محبت تھی بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ آپ پناہ فش شیخ کے مرتبے پر فائز تھے دنیا کو سکھاتے ہیں کہ کس طرح مرشد سے محبت کی جاتی ہے کیا خوبصورت اشار میں اس کا اظہار کرتے ہیں جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا جمیل قادری کی دو جہاں میں لاج رکھ لینا تو فیل حضرت احمد رضا خان یا رسول اللہ ایک اور جگہ لکھتے ہیں جمیل قادری نازانہ کیوں ہو اپنی قسمت پر نوازش اس پہ ہر دم حضرت احمد رضا کی ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں جمیل قادری چمکینا کیوں کلام تیرا کہ تُو جنابِ رضا سے ہے فیض پائے ہوئے ایک اور جگہ لکھتے ہیں جمیل اپنے آقا کا بدحت سرا ہے کرم ہے رضا کی نگاہِ کرم کا ایک اور جگہ لکھتے ہیں ہے جمیلِ قادری یہ فضل اللہ اور رسول تیرا مرشد حضرتِ احمد رضا خان کر دیا یہ سخار ہیں ہمیں کہ اپنے مرشد سے محمد کیسے کی جاتی ہے اگر کوئی مرتبہ مل بھی جائے کوئی نام ہو بھی جائے تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فیضانِ مرشدی ہوا کرتا ہے ایک اور جگہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں میں ہوں بندہ رضا کا اور رضا احمد کے بندہ ہیں جمیلِ قادری میں یوں ہوا بندہ محمد کا کیسی پیاری چین بیان کر رہے ہیں ایک اور جگہ لکھتے ہیں شہرت ہے جمیلِ اتنی تیری یہ ہے سب کرامت مرشد کی شہرت ہے جمیلِ اتنی تیری یہ ہے سب کرامت مرشد کی کہتے ہیں تجھے مددہِ نبی سب اہلِ سنت کیا کہنا سبحان اللہ اے میرے بیٹھے پیارے اسلامی بھائیوں صوفی جمیلِ الرحمن قادری نے آلہ حضرت کے بدائیوں کے مقدمے میں فتح حاصل کرنے کی خوشی میں تیرہ سو پیتیس سنے ہجری میں ایک قصیدہ تصدیف فرمایا تھا جس نے بڑی شہرت پائی چند اشار اس کے بھی سن لیتے ہیں آبروِ مومنہ احمد رضا خان قادری رہنمائے گم رہاں احمد رضا خان قادری فتحہ دی حقنے تجھے آدائے دین پر دائی من تجھ پہ ہے حق مہربان احمد رضا خان قادری محیِ سنت اور مجدد اس صدی کے آپ ہیں اے امامِ مفتیاں احمد رضا خان قادری دے مبارک بعد ان کو قادری اخوی جمیل جن کے مرشد ہے میاں احمد رضا خان قادری کیا بات ہے میرے میچے اور پیارے اسلامی بھائیوں آپ کے بہت سارے اشعار اور بہت سارے کلام مجھے یاد آرہے جیسے صلاة و سلام سادی دنیا میں پڑھا جاتا ہے اے شہنشاہ مدینہ الصلاة و السلام زینتِ عرشِ معلہ الصلاة و السلام مجھے بہت امید ہے اللہ کی رحمت سے آپ کو یہ موقع ضرور ملا ہوگا کیونکہ آپ کے صدقے ہم یہ تمنہ کیا کرتے ہیں صلاة و سلام میں کہ جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو زباں پر پیارے آقا الصلاة و السلام انشاءاللہ حضرت جمیلِ رضاوی نے ضرور یہ صلاة و سلام اپنی قبر میں پڑھا ہوگا اور کیا خوب لکھتے ہیں میں وہ سننی ہوں جمیلِ قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاة و و السلام اپنے غوثِ پاک کی منقبت بھی جل رکھتے ہیں تو آخر میں کیا خوب انداز بناتے ہیں اور کیا پیاری بات بتاتے ہیں جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پر جمیلِ قادری سو جان سے قربان مرشد پر بنایا جس نے تجھ جیسے کو بندہ غوثِ آزم کا ہمیں بھی سوچنا ہے کہ جس نے ہمیں غوثِ پاک کا دامنس دیا ہے ہمیں اپنے مرشد سے کتنی محبت کرنی چاہیے بہرحال میرے میچھے پیارے اسلامی بھائیوں اس مبارک ہستی کے دربار میں ہم حاضر ہیں آنکھوں کا تارہ نامِ محمد دل کا اجالہ نامِ محمد اپنے جمیلِ رضوی کے دل میں آجا سماجا نامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے خوبصورت کلاموں کے مالک اور بہت ساری دینی خدمات کرنے والے حضرت خلیفہِ آلہ حضرت مولانا جمیلِ قادری رضوی رحمت اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اللہ تربتِ جمیلِ قادری رضوی رحمت اللہ پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے